اسلام علیکم میں عامر شہزاد اٹک شہر پاکستان سے آپ کی خدمت میں لینکس انسٹال کرنا سیکھیں کے ساتھ حاضر ہوں لینکس ایک کمپیوٹر آپریٹنگ سسٹم ہے مثلا جیسے کہ وینڈوز یا میک آپریٹنگ سسٹم لینکس کو استعمال کرنا کافی آسان ہے ابھی آپ کو سامنے لینکس کا ڈیسٹ اپ نظر آ رہا ہے مائی کمپیوٹر، مائی ڈاکومنٹس اور ریسائیکل بن کو دیکھنے کے لیے کمپیوٹر، یوزرز ہوم اور ٹریش کے بٹن پر کلک کریں سٹارٹ مینیو کو دیکھنے کے لیے نیچے زیڈ بٹن کو کلک کریں کیونکہ لینکس اوپن سورس اور مفت ہے اس لیے مختلف لوگوں نے اپنی ضروریات کے مطابق لینکس کی مختلف قسمیں بنائی ہیں یہاں پر لینکس کی ایک آسان قسم زورن او ایس کو انسٹال کرنا بتایا جائے گا جو کہ ونڈوز کی جوزرز کے لیے بہت آسان ہے یہاں پر ونڈوز سیون کے ساتھ لینکس کو انسٹال کرنا بتایا جائے گا یعنی ونڈوز کو ختم نہیں کیا جائے گا یہ طریقہ ونڈوز ایکس پی کے لیے بھی تقریباً قابل عمل ہوگا لینکس کو انسٹال کرنے کے لیے سب سے پہلے اسے نیٹس سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا نیٹس سے ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ ڈاؤنلوڈ ایکسلیریٹر کا استعمال کریں کیونکہ لائٹ جانے یا کسی اور خرابی کی صورت میں آپ کا ڈیٹا زائع نہیں ہوگا ڈاؤنلوڈ ایکسلیریٹر کی ویب سائٹ پر جائیں اور اسے ڈاؤنلوڈ کریں میں کیونکہ اسے پہلے ہی ڈاؤنلوڈ کر چکا ہوں اس لیے دوبارہ ڈاؤنلوڈ نہیں کروں گا مگر یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اسے مکمل ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ابھی ڈاؤنلوڈ سٹارٹ ہو جائے گا اور ابھی اب جس جگہ سیپ کرنا چاہتے ہیں سیپ کریں مثلاً بائی ڈیفارٹ جی ڈاؤنلوڈ کے فولڈرز کے اندر سیپ اور سیپ پر کلک کریں کیونکہ میں پہلی سیپ کر چکا ہوں دوبارہ نہیں کروں گا ابھی اب ڈاؤنلوڈ ایکسلیٹر کی ڈاؤنلوڈڈ فائل سے انسٹالیشن شروع کریں ڈبل کلک کریں اور یس پر کلک کریں جی ابھی آپ نے فول انسٹالیشن سیلٹ کرنی ہے ایکسیپٹ اور فالتو چیزیں جتنے بھی بیچ میں آئیں ان کو بے شک ختم کر دیں انگلیش لینگویج اوفیشل نیکسٹ اور تھوڑی سی دیر کے بعد انسٹالیشن کمپلیٹ ہو جائے گی ابھی آپ یہ بھی ایک فالتو اپشن ہے اس کو بھی ختم کر دیں اور نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں ای میل دینے کی ضرورت نہیں ہے نیکسٹ کلک کریں یہ بھی اسے بھی انچک کریں اور نیکسٹ پر کلک کریں یہ بھی انٹک کر دیں اور فینش پر کلک کریں تو اب آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ ایکسیلیٹر انسٹال ہو چکے ہیں یہ بھی وینڈو بند کریں تو ڈاؤنلوڈ ایکسیلیٹر آپ کے سسٹم پر چل رہا ہے یہ اس کا آئیکن ہے ڈاؤنلوڈ ایکسیلیٹر کی انسٹالیشن کے بعد آپ زارن اویس کی ویب سائٹ پر جائیں اور دیکھیں انفرمیشن جو اویلیبل ہے اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے get it پر اپنا ماؤس کسر لائیں اور فری پر کلک کریں اس کا ایک پریمیم ایڈیشن بھی ہے لیکن وہ مفت نہیں ہے آپ کو کچھ پیسے دے کر خریدنا پڑتا ہے غالباً 10 یورو ابھی آپ فری پر کلک کریں اور تفصیل یہاں پر دی گئی ہے کہ کس طرح آپ ڈی وی ڈی بنا سکتے ہیں یا یو ایس بی پر انسٹال کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ یو ایس بی پر انسٹال کریں گے یہاں پر اس کی تین مختلف قسمیں ہیں کور ایڈیشن، لائٹ ایڈیشن اور ایڈیشن ایڈیشن ہم اس کا کور ایڈیشن ڈاؤنلوڈ کریں گے یہاں پر پھر دو آپشنز ہیں 32 بیٹ یا 64 بیٹ 64 بیٹ نئے سسٹمز کے لیے ہیں جو 64 بیٹ کو سپورٹ کرتے ہیں پرانے سسٹم زیادہ تر 32 بیٹ ہی ہیں اس لیے اس کے لیے 32 بیٹ ڈاؤنلوڈ کریں کیونکہ میرا سسٹم 64 بیٹ سپورٹڈ ہے اس لیے میں 64 بیٹ پر کلک کروں گا یہ اب آپ کے سامنے ڈاؤنلوڈ ایکسلیریٹر کی اپشن آگی ہے تو آپ سیف پر کلک کریں یہ آپ سے لوکیشن پتہ کرے گا بائی ڈی فائل یہ مائی ڈاکومنٹس کے اندر مائی ڈی اے پی ڈاؤنلوڈ کے اندر سیف کرتا ہے سیف پر کلک کریں یہ فائل بھی میں پہلے ہی ڈاؤنلوڈ کر چکا ہوں اس لیے اب یہ کافی دیر لگے گی ڈاؤنلوڈ پر لیکن میں اس کو دوبارہ ڈاؤنلوڈ نہیں کروں گا اور اس کو کینسل کروں گا آپ نے ڈاؤنلوڈ پورا کرنا ہے میرے پاس یہ ڈاؤنلوڈ کے اندر فائل پڑی ہے ابھی ہوتا یہ ہے کہ اکثر لائٹ چلی جاتی ہے یا کوئی سسٹم میں خرابی آ جاتی ہے آپ کو سسٹم ری سٹارٹ کرنا پڑ جاتا ہے تو ڈاؤنلوڈ آپ کا بند ہو جاتا ہے تو ڈاؤنلوڈ کو دوبارہ سٹارٹ کرنے کے لیے یا ریزیوم کرنے کے لیے آپ ڈاؤنلوڈ ایکسلیرٹر کو چلائیں یہاں پہ اس کا آئیکن آ رہا ہوگا یا یہاں پہ اس پہ ڈبل کلک کریں اور یہاں پہ فائلوں کی لسٹ آ رہی ہوگی جو جو ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہیں ابھی کیونکہ صرف ایک فائل ہے اس لیے ایک ہی آ رہی ہے ابھی آپ رائٹ کلک کریں اور ریزیوم ڈاؤنلوڈ پر کلک کر دیں تو آپ کی ڈاؤنلوڈ وہی سے شروع ہو جائے گی جہاں پر ختم ہوئی تھی کیونکہ میں جیسے کہ بتا چکا ہوں میں پہلے ڈاؤنلوڈ کر چکا ہوں اس لیے میں کینسل پر کلک کرتا ہوں دوبارہ ڈی اے پی یا ڈاؤنلوڈ ایکسلیریٹر پلس کی ایک آپشن جو کہ اچھے بھی ہے اور بری بھی مجھے بری لگتی ہے کیونکہ ہر دفعہ وینڈوز سٹارٹ ہوتی ہے تو ڈاؤنلوڈ ایکسلیریٹر سٹارٹ ہو جاتا ہے اور وینڈوز کے سٹارٹ اپ پر لوڈ پڑتا ہے بوجھ پڑتا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے ڈاؤنلوڈ ایکسلیریٹر کے آئیکن پر رائٹ کلک کریں اور آپشن میں جائیں اور سب سے پہلی آپشن لانچ ڈی اے پی آن وینڈوز سٹارٹ اپ کو انٹک کر دیں اور کلوز کر دیں ابھی یہ ہے کہ آپ کمپیٹر ری سٹارٹ کریں گے تو یہ خود سے سٹارٹ نہیں ہوگا اگر آپ اپنا ڈاؤنلوڈ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں جاری رکھنا چاہتے ہیں تو آپ مینویلی وینڈوز کے در جا کے ڈاؤنلوڈ ایکسلیٹر پلس کو سٹارٹ کریں جب فائل ڈاؤنلوڈ مکمل ہوگا تو فائل آپ کو ڈاؤنلوڈ کے فولڈر میں نظر آ جائے گی ابھی ہم نے اس کی لائیو ڈی وی ڈی یا یو ایس بی بنانی ہے تاکہ ہم سسٹم ری سٹارٹ کر کے انسٹالیشن کر سکیں میں کیونکہ لائیو یو ایس بی بنانا چاہتا ہوں تو اس کی اس کی انفرمیشن زور اے نویس کی ویب سائٹ پر موجود ہے اگر آپ لائیو یو ایس بی بنانا چاہتے ہیں تو یونیٹ بوٹن پر کلک کریں اور اگر آپ لائیو ڈی وی ڈی بنانا چاہتے ہیں تو اس کی انفرمیشن بھی معلومات بھی یہاں پر موجود ہے اور انسٹالیشن کی تفصیل اس لنک پر موجود ہے ابھی میں یونیٹ بوٹن پر کلک کرتا ہوں اور یہ پیج کھل جائے گا یہاں سے میں وینڈوز کے لئے ڈاؤنلوڈ پر کلک کرتا ہوں اور ڈاؤنلوڈ کی اپشن سامنے آ جائے گے یہ کلک کیا ڈاؤنلوڈ فائل ابھی آپ جو بھی فائل ڈاؤنلوڈ کریں گے تو ڈاؤنلوڈ ایکسلیریٹر سامنے آ جائے گا ڈاؤنلوڈ مکمل کرنے کے لئے ویسے تو آپ کینسل بھی کر سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ آپ ڈاؤنلوڈ ایکسلیریٹر سے ہی ڈاؤنلوڈ کریں کیونکہ اس سے جلدی ڈاؤنلوڈ ہو لے گا میں سیف پر کلک کریں کرتا ہوں اور جگہ منتخب کی اور سیف پر کلک کیا کیونکہ یہ بھی میں پہلے ڈاؤنلوڈ کر چکا ہوں اس لئے میں کینسل پر کلک کروں گا لائیو یو ایس بی بنانے کے لئے یونیٹ بوٹن جو کہ ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے اس پر ڈاؤنلوڈ کریں اس کو استعمال کرنا کافی آسان ہے